علم ایک نور ہے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب طبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے آپ ان کے درس کو ڈھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الاولو فی وجوہ النظم سیغتن و لغتن ما قبل میں مسنف نے یہ کہا تھا کہ آکام شرعہ کو جانا جاتا ہے ان کے اقسام کی معرفت سے یعنی نظم اور مانا کے اقسام کی معرفت سے اور بتایا تھا کہ یہ اقسام تقسیم کے معنی میں ہیں ان مسنف نظم اور معنی کی تقسیم کو ذکر فرمائیں گے اور وہ چار تقسیمات ہیں ان چار تقسیمات میں سے تقسیم اول کا ذکر یہاں سے فرماتے ہیں مطن کی عبارت میں مسنف نے وجوہ کا لفظ ذکر فرمایا وجوہ تو وجوہ کے معنی انواع اور اقسام کے ہیں وجوہ کے معنی انواع اور اقسام کے ہیں وجوہ کا معنی انواع اور اقسام ایک لفظ ذکر کیا سیغہ سیغہ لفظ کی وہ خاص شکل ہے جو حروف حرکات اور سکنات کی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے سیغہ وہ خاص شکل ہے لفظ کی جو حروف کی حرکات اور سکنات کی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سیغہ وہ خاص شکل ہے جو لفظ کو تصرف کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے لفظ کو یہ کچھ تشریح اور ضروری باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو وجوہ کا معنی انواع اور اصناف انواع اور اقسام سیغہ جو کہتے ہیں لفظ کی وہ خاص شکل جو حروف سکنات حرکات کی ترتیب سے حاصل ہو اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سیغہ وہ خاص شکل ہے جو لفظ کے تصرف کے اعتبار سے حاصل ہو اور ایک لفظ ہے لغتن لغتن اور سیغہ سے مراد یہاں پر حیعت ہے حیعت مراد ہے سیغہ سے مراد حیعت ہے اور حیعت کسے کہتے ہیں تو وہ بتا دیا آپ اور لغت فرماتے ہیں لغت جو یہاں پر ہے لغت لغت حقیقت کے اعتبار سے یہ مادہ اور حیعت دونوں کو شامل ہوتا ہے لغت مادے کو بھی شامل ہوتا ہے اور حیعت کو بھی شامل ہوتا ہے لیکن یہاں پر لغت سے مراد مادہ ہے لغت سے مراد مادہ لیا گیا ہے اس لیے کہ سیغے سے مراد حیعت لینی گئی تو سیغے کے مقابلے میں لغت کا ذکر ہے اور سیغے سے حیعت مراد ہے تو لغت سے مادہ مراد ہوگا لغت سے مادہ مراد ہوگا اب تین باتیں یہاں پر ہو گئیں وجو کا معنی انواع اور اقسام سیغے سے مراد یہاں پر حیعت اور حیعت وہ خاص شکل ہے لفظ کی جو حروف عرکات اور سکنات کی ترتیب سے حاصل ہو اور لغت اگرچہ مادہ اور حیعت دونوں کو شامل ہوتا ہے لیکن یہاں پر لغت سے مراد لیا گیا ہے مادہ مقابلے کی وجہ سے کہ لغت کو سیغے کے مقابلے میں ذکر کیا اور سیغے سے حیعت مراد ہے اب ان دونوں کے مجموعے سے کنایتاً وضع مراد ہے ان دونوں کے مجموعے سے کنایتاً وضع مراد ہے کنایا ہے وضع کی جانب تو گویا کہ یہ کہا ہے کہ تقسیم اول نظم کی اقسام کے بیان میں ہے وضع کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے یعنی اس اعتبار سے کہ وہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا یہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ ہے اس عبارت کے کچھ بات ہیں اب وینما قدم السیغہ علی اللغت سے ایک سوال کا جواب سوال یہ ہے کہ سابق میں یہ بات گزر چکی کہ سیغے سے مراد حیعت ہے اور اللغت سے بطریق مقابلہ مادہ مراد ہے اور مادہ طبعی طور پر حیعت سے مقدم ہوتا ہے کہ مادے کا وجود پہلے ہوگا تب ہی اس سے حیعت کا وجود ہوگا لہذا جب مادہ طبعاً حیعت سے مقدم ہوتا ہے تو ذکر میں بھی مادہ یعنی اللغت کو مقدم ذکر کرنا چاہیے تھا یہ کہتے الاول فی وجوہ النظمی لغتاً وصیغتاً تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جاتے حالانکہ ایسا نہیں کیا بلکہ مصنف نے سیغے کو مقدم ذکر فرمائے یہ ہے اعتراض اس اعتراض کا جواہ مصنف نے ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ یہاں پر خاص اور عام کے بیان کو مقدم کرنا مقصود ہے خاص اور عام کے بیان کو مقدم کرنا مقصود اور عموم اور خصوص کا تعلق یہ زیادہ تر سیغے سے ہوتا ہے مادے سے نہیں عموم کا تعلق خصوص کا تعلق یہ سیغے سے ہوتا ہے مادے سے نہیں مثال سنیں جیسے رجل رجل اور رجال تو الرجل میں خصوص ہے اور رجال میں عموم ہے تو الرجل اور رجال میں عموم و خصوص جو حاصل ہوا ہے وہ سیغے سے نہ کے مادے سے اس لیے کہ دونوں کا مادہ را جیم لام دونوں ایک ہے تو مادہ دونوں کا ایک ہے لیکن عموم و خصوص کا جو حصول ہوا ہے وہ سیغے کے لیے سیغے کے اعتباس ہے اس لیے مصنف نے سیغے کو مقدم ذکر فرمائے اب دیکھیں ترجمہ تقسیم اول نظم کی اقسام کے بیان میں سیغہ اور لغت کے اعتبار سے یعنی تقسیم اول نظم کے طریقوں کی بیان میں منحیس السیغہ سیغے کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے والترق ہی الانوع اور ترق سے مراد انوع ہے اور اصناف ہے والسیغہ ہی الہیعت اور سیغے سے مراد ہیعت ہے ہیعت بتا دیا کہ لفظ کی وہ خاص شکل ہے جو حروف حرکات اور سکنات کی ترطیب سے حاصل ہو واللغت وَإِن كَانَ يَشْمُلُ الْمَادَّةِ اور اللغت اگرچہ مادے کو شامل ہے اور ہیعت کو بھی شامل ہے والہیعت کے لئے ہیمہ لیکن اُریدہ بِحَا ہے لیکن اُریدہ بِحَا لیکن یہاں پر لغت سے مراد لیا گیا مادہ مقابلے کی وجہ سے فَهُمَا مِنْ حَيْسُ الْمَجْمُوعُ قِنَایَا مِنْ عَنِ الْوَضَعِ تو ان دونوں کے مجموعے سے قِنَایَا ہے وَضَع سَ فَكَأَنَّهُ قَال تو گویا کہ مصنف نے فرمایا الْاَوَلُ فِي أَنْوَاعِ النَّزْمِ مِنْ حَيْسُ الْوَضَعِ تقسیم اول نظم کے اقسام کے بیان میں وضع کے اعتبار سے اَيْ مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ مُزِّعَ لِمَعْنَا وَعِدْ اَوْ اَكْسَرِ یعنی اس حیثیت سے کہ وہ وضع کیا گیا ایک معنی کے لئے یا زیادہ کے لئے مَعَا قَطْعِ النَّزَرَ عن استعمال ہی وظہور ہی استعمال اور ظہور سے قطع نظر کرتے ہوئے وَإِنَّمَا قَدَّمَ السِّغَةَ حَلَى اللَّغَتْ اور السیغے کو لغت پر مقدم ذکر کیا لِأَنَّا لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ زیادہ تُعَلِقِ مِسْسُوغَ فِي الْإِقْلَقِ اس لئے کہ عموم و خصوص کا زیادہ تُعَلُق سیغے سے ہوتا ہے ناکہ مادتے سے وَهِيَ عَرَبَعْتٌ اور وہ چار قسمیں ہیں یعنی تقسیم اول کی چار قسمیں ہیں الخاص والعام والمشترک والمعول خاص عام اور مشترک والمعول لِأَنَّ اللَّفْظَ سے مُسَنِّفِنَا اِن چاروں کی دلیل حصر کو ذکر کیا سمات کریں لِأَنَّ اللَّفْظَ اِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَىٰ مَعَنَا نَوَاحِجٍ اس لئے کہ لفظ یا تو دلالت کرے گا ایک معنی پر یا اکثر پر فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ تو اگر ایک معنی پر دلالت کریں فَإِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَىٰ الْإِنفِرَاد عَلَىٰ الْأَنِ الْأَفْرَاد تو یا تو دلالت کرے گا افراد سے منفرد ہو کر فَوَوَا الْخَاص تو وہ خاص وَإِوْا اَنْ يَدُلَّ مَعَلِ اشتراک مَعَنَ الْأَفْرَاد یا افراد کے درمیان مشترک ہو کر دلالت کرے فَوَوَا الْعَام تو وہ عام ہے وَإِنْ كَانَ الثَّانِ وَرَا اگر دوسری صورت یعنی اکثر معنی پر دلالت کرتا ہے فَإِمَّا اَنْ يُتَرَجَّحَ اَحَدُ مَعَانِيهِ بِالْتَعْوِيل یا تو ترجیح دی گئی ہوگی اس کے کسی ایک معنی کو تعویل سے فَوَا الْمُعَوَّل تو وہ معول ہے وَإِلَّا فَهُوَا الْمُشْتَرَكَ وَرَنَا تو وہ مشترک ہے یعنی اگر تعویل نہ دی گئی تعویل نہ کی گئی ہو تو وہ مشترک ہے فَالْمُعَوَّل فِي الْحَقِيقَتْ سے ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض سنیں سوال اور اعتراض یہ ہے کہ معول یہ فعل تعویل کا مفہول ہے معول فعل تعویل کا مفہول ہے اور تعویل کرنا یہ مجتحد کی شان ہے تعویل کرنا یہ مجتحد کی شان ہے اور معول تعویل کا مفہول ہے تو اب معول کو وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم قرار دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ معول یہ تو فعل تعویل کا مفہول ہے اور تعویل کرنا یہ مجتحد کی شان ہے مجتحد کا کام ہے تو اب معول کو لزم کی تقسیم اول وضع کے اعتبار سے اس کی قسم قرار دینا کیسے درست ہوگا تو اس اعتراض کا مصنف نے جواب دیا جواب یہ ہے کہ معول مشترک کی قسم ہے اول مشترک کی قسم ہے اس اعتبار سے کہ مشترک جو وضع کے اعتبار سے کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے اس طور پر کہ مشترک یہ وضع کے اعتبار سے کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے اگر اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی تو وہ معول ہے تو وہ معول ہے یعنی معول مشترک کی قسم ہے اور مشترک وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم ہے معول مشترک کی قسم اور مشترک وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم اور یہ بار ظاہر ہے کہ کسی شہ کی قسم کی قسم اس کی قسم ہوتی ہے اس لیے معول مشترک کے واسطے سے نظم کی جو تخصیم اول ہے وضع کے اعتبار سے اس کی قسم ہو گئی اسی اعتراض کا جواب فَالْمُؤَوَّلْ فِي الْحَقِيقَتِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُشْتَرَكِ اول حقیقت میں مشترک کے اقسام سے ہے اس مشترک کے اقسام سے جو اس پر صیغہ اور لغت کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے اگرچہ یہ فعل تعویل کا مفہول ہے جو مجتہید کی شان ہے اور مجتہید کا کام ہے یہاں تک تقسیم اول کا بیان مکمل ہو اور دوسری تقسیم اسی نظم کے بیان کے اقسام میں دوسری تقسیم تقسیم ثانی معنی کے ظہور اور خفا کے طریقوں کے بیان میں دوسری تقسیم اسی معنی کے ظہور کے بیان میں اور اس معنی کے اس نظم کے جو نظم مذکور ہوئی اس کے معنی کے خفا کے بارے میں ہے یعنی یہ بات معلوم ہوگی کہ نظم سے معنی کا ظہور کیسا ہے کیا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے عبارت لائی گئی ہے یا نہیں وہ عبارت تعویل کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں یہ اگر معنی کی پوشیدگی ہے لفظ کے اندر تو کیسی ہے آسا حلقی خفا ہے یا کامل خفا ہے تو اس اعتبار سے معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے یہ تقسیم ثانی ہے اور تقسیم اول معنی لفظ کی وضع کے اعتبار سے تقسیم اول نظم کی وضع کے اعتبار سے اور تقسیم ثانی معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے اور دوسری تقسیم اس نظم کے بیان کے اقسام میں یعنی دوسری تقسیم اس نظم کی جو پہلی تقسیم یعنی خاص و عام میں مذکور ہے ظہور معنی اور خفائے معنی کے اقسام میں ہے ترجمہ دے کی تو تقسیم ثانی معنی کے ظہور اور خفا کے طریقوں کے بیان میں اس نظم کے معنی المذکور في تقسیم الاول جو مذکور ہے تقسیم اول میں یعنی خاص و عام جو تقسیم اول گزی وہاں پر جو نظم مذکور ہے معنی ہے کیف یظہر المعنی من النظم کیسے ظاہر ہوگا معنی نظم سے مسوقاً او غیر مسوق وہ عبارت لائی گئی ہے یا نہیں محتملاً لتعبیل اولا تعبیل کا احتمال ہے یا نہیں و کیف یخفل معنی من اللفظ خفاہن سالاً او کاملاً اور کیسے پوشیدہ ہے معنی لفظ سے سہل آسان اور یا کاملاً وہی اربعات ایضاً اربعات ایضاً اور یہ بھی چار قسمیں ہیں یعنی تقسیم ثانی کی بھی چار قسمیں ہیں اور وہ چار قسمیں ظاہر نص مفسر اور محکم لئنہو سے ان کی بھی دلیل حصر ذکر فرمائی ہے لئنہو ان ظہر معنی ہو اس لیے کہ اگر ان کا معنی ظاہر ہو فَإِمَّا اِنَّا حَتَمِلَتْ تَعْوِيلِ تو یا تو وہ تعبیل کا احتمال لکھیں گے اولا یا نہیں فَإِنْ اِحْتَمَلَهُ اگر وہ تعبیل کا احتمال ہو فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ السِّيْغَةِ تو اگر اس کے معنی کا ظہور محض السیغے سے ہو فَهُوَ الزَّائِرِ تو وہ ظاہر ہے وَإِلَّا فَهُوَ النَّسْغِ وَرْنَا تُنَسْغِ وَإِلَّمْ يَا حَتَّمِلِهُ اور اگر اس کا تعبیل کا احتمال نہ رکھیں فَإِنْ قَبِلَ النَّسْغِ تو اگر وہ نسخ کو قبول کر لے فَهُوَ الْمُفَسَّرِ تو وہ مفصر ہے وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمِ وَرْنَا تُوْوَ مُحْكَمْ ہے یہ دلیلِ حضرت تقسیم ثانی کی اقسام کے درمیان اب دھیان رہے تقسیم اول لف نظم کی وضع کے اعتبار سے ہے اور اس میں چار قسم مصنف نہ ذکر فرمائیں خاص عام مشترق اور معول اور تقسیم ثانی کی جو یہ چار قسمیں آپ نے پڑھیں وہ معنی کے ظہور کے اعتبار سے معنی کے ظہور کے اعتبار سے اور اس کی بھی چار قسمیں ظاہر نسخ مفسر اور موقع دلیلِ حضرت آپ نے پڑھیں اب فَهَاذِ الْأَقْسَامِ كُلُّهَا بَعْزُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْزِ سے ایک بات یہ ذکر فرماتے ہیں مصنف کہ یہ چاروں قسمیں جو آپ نے پڑھیں ظاہر نسخ مفسر محکم یہ اقسام بعض بعض سے اولا ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تقسیم کے تمام اقسام کے درمیان تبایون کا پایا جانا ضروری ہے تبایون کا پایا جانا ضروری ہے یعنی ایک تقسیم کے چاروں اقسام ایک ساتھ نہیں پایا جا سکتے ان میں تبایون ہونا ضروری ہے یعنی ایک تقسیم اول کی جو چار قسمیں ہیں خاص عام مشترک اور معاول تو خاص عام اور مشترک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر صاحب نور الانوار یہ کہتے ہیں کہ تقسیم ثانی کی جو چار قسمیں ہیں ظاہر نسخ وفسر محکم ان چاروں قسموں کے درمیان حقیقی تبایون نہیں ہیں ان چاروں قسموں کے درمیان حقیقی تبایون نہیں ہیں بلکہ اعتباری تبایون ہیں جبکہ ماں قبل کی جو تقسیم پڑی اس کے اقسام میں حقیقی تبایون موجود ہے ظاہر نسخ وغیرہ ان میں حقیقی تبایون موجود ہے لیکن ان اقسام میں حقیقی تبایون نہیں ہیں ہاں اعتباری تبایون موجود ہے اعتباری تبایون با ایمانہ موجود ہے کہ ظاہر میں عدم سوق معتبر ہے عدم سوق قلام یعنی ظاہر وہ ہے کہ جس کے لئے کلام کا کلام نہ لائے گیا ہو تو عدم سوق قلام معتبر ہے ظاہر میں اور نسخ میں سوق قلام معتبر سوق مانا کلام کا لعنہ کلام کو بیان کرنا اور مفسر میں نسخ کا قبول کرنا معتبر ہے اور محکم میں نسخ کا قبول نہ کرنا معتبر ہے تو اعتباری تبایون ان کے اندر موجود ہے لیکن حقیقی تبایون موجود نہیں ہے کیوں نہیں حقیقی تبایون تو یہ سنیں تمہاتے ہیں اس لیے کہ محکم ظہور میں مفسر سے اقویٰ ایک بات یاد رہے عزیز طلبہ کہ یہ تقسیم جو ہے معنی کے ظہور کے اعتبار سے چار قسم ہے نا ظاہر نسخ مفسر اور محکم تو ان چاروں قسموں میں سب سے زیادہ معنی کا ظہور جو ہوگا وہ محکم میں ہوگا محکم میں اور محکم سے کم معنی کا ظہور مفسر میں ہوگا اور مفسر سے کم نسخ میں ہوگا اور سب سے کم جو معنی کا ظہور ہوگا وہ ظاہر میں ہوگا تو اب محکم ظہور معنی کے اعتبار سے مفسر سے زیادہ قبیر اولاد اور مفسر نس سے اقویٰ ہے اور نس ظاہر سے اقویٰ ہے یادہ ظاہر نس میں پالیا جائے گا ظاہر نس میں اور نس مفسر میں اور مفسر محکم میں پالیا جائے گا اور جب آپس میں دو قسمیں جمع ہو جائیں تو ان دو قسموں میں حقیقی تبایون نہیں رہتا حقیقی تبایون نہیں رہتا جب حقیقی تبایون نہیں اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ماں قبل کی تقسیم اول میں کیونکہ حقیقی تباین تھا اس لئے مسنف نے ان کے مقابلات کا ذکر نہیں کیا لیکن تقسیم ثانی میں ان اقسام کے درمیان حقیقی تباین نہیں ہے اس لئے مسنف نے ان کے مقابلات کا ذکر کیا ہے اب مقابلات اس سے معنی کروں گی کہ تقسیم ثانی کے جو اقسام ہیں وہ معنی کے ظہور کے اعتبار سے ہیں تو اس کے جو مقابلات ہوں گے وہ معنی کے خفا کے اعتبار سے معنی کی پوشیدگی کے اعتبار سے دیکھیں وہی کہا مسننف نور الانوار نے فَهَذِهِ الْاقْسَامِ كُلُّهَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضِ تو یہ تمام اقسام یہ چار اقسام بعض بعض سے اولا ہے فَيُوْجَدُ الْأَدْنَا فِي الْأَعْلَى تو اَدْنَا أَعْلَى مِنْ پَعْلِيَ جَائِگِ وَلَا تَبَعِنَا بَيْنَهُمَا بَيْنَا بَيْنَهَا اور ان کے دمیان کو اعتبائن نہیں ہوگا وَإِنَّمَا تَبَعِن بِحِسْبِ الْأَعْتَبَارِ وَالتَبَعِنَ اعتبار کے تباین اعتباری ہوگا کیسے وہ بتا دیا میں نے کہ ظاہر میں عدم سوق کلا معتبر ہے نس میں سوق کلا معتبر ہے مفسر میں نسخ کا قبول کرنا معتبر ہے اور محکم میں قبول نہ کرنا معتبر ہے بخلاف خاص کے عام کے ساتھ اور مشترک کے ساتھ فَإِنَّا مُتَقَابِلَتُ الْمِنَفْسِهَا اس لیے کہ یہ فی نفسی متقابل ہے فَلِهَاذَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُقَابِلَ فِي تَقْسِيمِ الْأَوَّلِ یہی وجہ سے ذکر نہیں کیا تقسیم اول میں مقابلات کا وَذَكَرَ فِي الثَّانِي فَقَدْ اور فقط تقسیم ثانی کے مقابلات کا ذکر کیا فَقَالَتُ فَرْمَایا وَلِهَاذِهِ الْأَرْبَعْ عَرْبَعْتُن اور یہی ان چاروں کے لئے چار قسمیں ہیں تُقَابِلُهَا جو ان کے مقابل ہیں اَيْ لِهَاذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعْ لِلزُّهُورِ یعنی معنی کے ظُهور کی ان چاروں اقسام کے لئے بتایا میں نے کہ یہ چار قسمیں معنی کے ظہور کے اعتبار سے ہیں تو ان چاروں اقسام کے لئے یعنی زہور جو ظہور کے اعتبار سے ہیں اقسامن ارباطن اخر دوسری چار قسمیں ہیں تُقَابِلُهَا فِي الْخَفَا جو ان کے مقابل ہیں معنی کے خفا اور پوشیدگی میں فَقَمَا أَنَّا فِي الْأَوَّلْ بَعْضُهَا أَوْلَ مِنْ بَعْضِ فِي الْظُّهُورِ تو جیسے اول میں یعنی پہلی چار قسموں میں بعض بعض سے اولا ہیں قضالی کا ایسے ہی مقابل میں مقابلات میں بَعْضُهَا أَوْلَ مِنْ بَعْضِ 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 سے اولا ہیں خفا کے اعتبار سے فَيُوجَدُ الْعَدْنَ فِي الْأَعْلَى تو ادنَا اعْلَى میں پایا جائے گا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان چار قسموں میں معنی کے ظہور کے اعتبار سے بعض بعض سے اولا ہیں اور سب سے زیادہ معنی کا ظہور محکم میں ہوتا ہے اس سے کم مفسر میں اس سے کم نس میں اور سب سے کم معنی کا ظہور ظاہر میں تو ایسے ہی ان چار قسموں کے اندر ہوگا بعض بعض کے اندر پالی جائیں گے یادہ سب سے زیادہ معنی کا جو خفا ہوگا وہ متشابہ میں ہوگا اس سے کم مجمل میں اور اس سے کم مشکل میں اور اس سے کم خفی میں تو سب سے زیادہ معنی کا خفا اور پوشیدگی خفی میں ہوگا تو اب خفی مشکل میں پالی جائے گا مشکل مجمل میں پالی جائے گا اور مجمل متشابہ میں پالی جائے گا وحیہ اور وہ یعنی معنی کے خفا کے اعتبار سے جو اقسام ہے الخفی ہے مشکل ہے مجمل اور متشابع لئنہو ان خفی معنی اس لیے کہ اگر معنی پوشیدہ ہو فَإِمَّا يَكُونَ خَفَاؤُهُ لِعَارِزٍ غَيْرِ السِّغَةِ تو یا تو اس معنی کا خفا کسی عارض کی وجہ سا ہوگا سیغے کے علاوہ فَهُوَ الْخَفِي تو وہ خفی ہے اَوْ لِنَفْسِ السِّغَةِ تو اگر ممکن ہے اس کا ادراک کر لینا غور فکر سے فَهُوَ الْمُشْكِل تو وہ مشکل ہے وَإِلَّمْ يُمْكِن وَرَگَرْ ادراک ممکن نہ ہو فَإِنْ قَانَنْ بَيَانُ مَرْجُبًا مِنْ جَانِبِ الْمُتَقَلِّم تو اگر بیان مرجو ہو امید ہو متقلم کی جانب سے فَهُوَ الْمُجْمَل وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِ وَرَنَا تو یعنی متقلم کی جانب سے بیان کی بھی امید نہ ہو تو وہ متشابع ہے وَهَاذَ التَّقْسِيم اور یہ تقسیم اور یہ تقسیم کونسی تقسیم ثانی وَقَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ اور ایسے ہی تقسیم الرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامُ یہ کلام سے متعلق ہیں كَمَا أَنَّ تَقْسِيمَ الْأَوَّلْ وَالْثَالِسْ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ جیسے کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث کلمہ سے متعلق ہے كَمَا هُوَ الظَّاہِر جیسے کہ یہی ظاہر ہے یہاں سے مسنف ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع یہ کلام سے متعلق ہیں تقسیم ثانی اور تقسیم رابع دونوں کلام سے تعلق رکھتی ہیں ایسے ہی جیسے کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث کلمہ سے تعلق رکھتی ہیں تقسیم رابع ثانی جو آپ نے ابھی پڑھی اور آگے چل کے تقسیم رابع آئے گی کلام سے اس لیے تعلق رکھتی ہیں کہ تقسیم ثانی مراد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہے پڑھا اپنے معنی کے ظہور کے اعتبار سے تو تقسیم ثانی جو ہے مراد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہے اور آگے چل کے پڑھو گے تقسیم رابع مراد کو ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے تو تقسیم ثانی مراد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے اور چوتھی والی جو تقسیم ہیں وہ مراد کو ثابت کرنے کے اعتبار سے اور مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کو کہا جاتا ہے مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کو کہا جاتا ہے اور کلام وہ لفظ ہیں جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو پڑھا اپنے کلام کی تعریف کلام وہ لفظ ہے جو عصنات کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو اور عصنات دو کلموں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ اس طرح منصوب ہونا کہ مخاطب کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو جائے کئی باتیں یہاں پر ہو گئیں جان نہیں کہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع یہ کلام سے تعلق رکھتی ہیں جیسے کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث کلمہ سے تعلق رکھتی ہیں کیوں رکھتی ہیں تو وجہ یہ ہے کہ تقسیم ثانی مراد کو ظاہر کرنے کے اعتباس ہے اور تقسیم رابع مراد کو ثابت کرنے کے اعتباس ہے ہم مراد کیسے کہتے ہیں ماتے دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام مراد ہے دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام مراد ہے اور کلام فرماتے کلام وہ لفظ ہے جو عصنات کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو اب عصنات لفظ آیا تو عصنات کیسے کہتے ہیں ماتے عصنات دو کلموں میں سے ہر ایک کا دوسرے کلمے کی طرف اس طرح منصوب ہونا کہ مخاطب کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو جائے حاصل کلم یہ کہ مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام ہے مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام ہے اور کلام بھی در حقیقت نسبت ہی کا نام ہے اس لیے مسنف نے یہ کہا ہے کہ تقسیم ثانی جو مراد کو ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے اور تقسیم ثانی جو مراد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہے اور تقسیم رابع جو ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے یہ دونوں کا تعلق کلام سے ہے ان دونوں کا تعلق کلام سے ہے اور اس کے برخلاف تقسیم اول اور تقسیم سالس ہے تقسیم اول اور تقسیم سالس ان کا تعلق کلمے سے ہے اس لیے کہ پڑا آپ نے کہ تقسیم اول وضع کے اعتبار سے ہے تقسیم اول کس کے اعتبار سے ہے وضع کے اعتبار سے اور وضع کہتے ہیں لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا متعین کرنا اور یہ تعین معنی مفرد ہے تعین یہ کیسا ہے معنی مفرد ہے اور تیسری جو تقسیم ہے وہ لفظ کے استعمال کے اعتبار سے عقل کے سبق میں پڑھیں گے آپ لفظ کے استعمال کے اعتبار سے اور لفظ کا استعمال بھی معنی مفرد ہے تو تعیین بھی معنی مفرد ہے جو تقسیم اول ہے وضع کے اعتبار سے اور استعمال بھی معنی مفرد ہے جو تقسیم سالس ہے استعمال کے اعتبار سے لہذا دونوں میں معنی مفرد ملحوظ ہے جب معنی مفرد ملحوظ ہے اور معنی مفرد کلمے کے ہوتے ہیں نہ کے کلام کی اس لئے مسننف نے یہ کہا ہے کہ تقسیم اول اور تیسری تقسیم ان دونوں کا تعلق کلمے سے ہوگا اور دوسری اور چوتھی تقسیم ان دونوں کا تعلق کلام سے ہوگا یاد کر لینا ذہن نشیم کر لینا وَحَذَتْ تَقْسِيمُ وَكَذَا تَقْسِيمُ الرَّابِعُ اور یہ تقسیم اور ایسے ہی تقسیم الرابع متعلق ہیں کلام سے کَمَا أَنَّ تَقْسِيمَ الْأَوَّلْ وَالثَّالِسْ يَتَعْلَقُ بِالْقَلِيمَةِ جیسے کہ تقسیم اول اور الثالث یہ متعلق ہیں کلمہ سے کمہ ہوا الظاہر جیسے کہ یہی ظاہر ہے تو یہاں تک دو تقسیموں کا بیان مکمل ہوا تقسیم اول لفظ کی وضع کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں خاص عام مشترق اور مؤول اور تقسیم ثانی معنی کے ظہور کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ظاہر نص مفسر اور معکم آٹھ قسمیں دو تقسیموں کے بیان ہو گئی اور چونکہ تقسیم ثانی کے اقسام آپس میں ایک دوسرے سے متباین نہیں ہیں تباین حقیقی نہیں ہیں اس لئے مسنف نے ان کے مقابلات کا بھی ذکر کیا ہے چار مقابلات ہوئے خفی مشکل مجمل اور متشابہ تو کل ملا کر دو تقسیم کے تحت اب تک بارہ اقسام کا ذکر ہو گیا خاص عام مشترق اور مؤول ظاہر نص مفسر اور معکم خفی مشکل مجمل اور متشابہ دو تقسیمیں مکمل ہوئیں دو تقسیمیں اور باقی انشاءاللہ اگلی سبق میں آپ ان کو پڑھیں باقی کنو نکم مچوس nay